فرینڈز میرا نام ہے سنو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈمن کلاسز آج میں آپ کو 12 مارچ کے اتحاس کے بارے میں بتانے والا ہوں تو چلیے میں آپ کو اپنے موائل کے سکرن پر لے کر چلتا ہوں اور وہاں میں آپ کو آج کے اتحاس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے آج کے بھارت کے اتحاس میں کیا کیا ہوا تھا چلیے شروع کرتا ہوں تو چلیے فرینڈز اسٹارٹ کیا جائے تو میں ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میں آپ کو آج کا تھوٹ بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر کلاس پر چلتا ہوں تو آج کا ہمارا تھوٹ ہے انسان کو کبھی بھی اپنے وقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وقت تو ان نوٹوں کا بھی نہیں ہوا جو کبھی پورا بازار کھرینے کی طاقت رکھتے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے فرینڈز کہ ابھی آپ کا سمیہ اچھا چل رہا ہے تو ابھی آپ کو اپنے سمیہ پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے جیسے مان لیجئے کی ابھی آپ کا سمیہ چل رہا ٹھیک ہے ابھی آپ بہت امیر ہے ابھی آپ کو جو آپ جو چاہتے ہو آپ کو مل جارہا آسانی سے مل جارہا لیکن کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے جب سمیہ خراب چلتا ہے تب آپ جو چاہتے ہو آپ کو ملتا ہی نہیں ہے تو آپ لوگ کیا بولتے ہو یا پھر میں کیا بولتا ہوں کہ ہمارے در کسمتی خراب ہے ہمارے در کسمتی پھوٹا ہوا ہے وہ دیکھو کتنا خوش رہتا ہے ہمیشہ اور مجھے دیکھو کہ میں کیسا رہتے ہیں تو سمیہ سمیہ کی بات ہے اس لئے کہاتے ہیں کہ اپنے سمیہ پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ کیا دیا آپ ایک example سے سمجھایا گیا ہے کہ وقت تو ان نوٹوں کا بھی نہیں ہوا جو کبھی بھی پورا بازار کھرینے کی طاقت رکھتے تھے مطلب کیا جیسے مال جیسے دیکھ لیجئے آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے ایک روپے کا کتنا ویلیو تھا ایک روپے میں پہلے ملتا تھا چار چوکلیٹ ابھی ایک روپے کوئی ویلیو نہیں ہے ابھی سیدھا دو روپے سے سب کچھ سٹارٹ ہوتا ہے ہے کی نہیں فیرنٹ دیکھیں پیسہ کبھی جب ویلیو گر گیا تو یہ تو سمیہ کا بات ہے سور یہ تو انسان کی بات ہے اس لئے وقت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وقت جو ہے اچھے اچھوں کو پانی پلا دیتا ہے ہے کی نہیں راجہ کو کب بھکاری بنا دے گا یہ سب وقت جانتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے تو چلیے اچھا کلا سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلہ پانٹ کیا ہے کہ 12 مارچ 1911 کو کیا ہوا تھا آج کے دن گوہ کے پہلے مکھے منتری دمن دیوانند بالکرشن نے بندودکر کا جنم ہوا تھا یہ کون تھے دمن دیوانند بالکرشن نے بندودکر کون تھے تو یہ گوہ کے پہلے چیف مینسٹر تھے ٹھیک ہے فرینڈز اور انہیں اور انہیں کا آج کے دن 1911 میں کیا ہوا تھا جنم ہوا تھا نیکسٹ ہے ہمارا کی اشوانت راو بلوانت راو چوہان جو کی فرسٹ چیف مینسٹر اپ مہاراشتر تھے یعنی کی مہاراشتر کے پہلے چیف مینسٹر یعنی کی پہلے مکھے منتری اشوانت راو بلوانت راو مہارا کیا ہوا تھا جنم ہوا تھا آج کے دن ٹھیک ہے ہمارا آج کے دن 1930 میں کیا ہوا تھا اور یہ بہت انکت یہ بہت انٹریسٹنگ پوائنٹ ہے فرنس میں آپ کو پہلے انگلیس میں بتاتا ہوں پھر میں آپ کو ہندی میں بتاتا ہوں کیا ہے مہاتمہ گاندی سٹارٹڈ ڈانڈی مارچ فرم سابرمتی آشرم کہنے کا مطلب یہ ہے فرنس کہ مہاتمہ گاندی جو ہے آج کے دن سابرمتی آشرم سے ڈانڈی مارچ شٹارٹ کیا تھے اہمد آباد تک ٹھیک ہے فرنس آج کے دن 1930 میں کیا ہوا تھا مہاتمہ گاندی جی نے سابرمتی آشرم سے ڈانڈی مارچ شٹارٹ کیا تھا کس لیے نمک کانون کانون کو توڑنے کے لیے اور یہ جو مارچ تھا تیم سو پچھتر کلومیٹر کا تھا مطلب کی تیم سو پچھتر کلومیٹر تک گاندھی جی اور ان کے جو انویائیو لوگ جو تھے پیدل چلے تھے نمک کانون کو توڑنے کے لیے دیکھیں ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے توڑنے کے لیے اور اس میں کتنے لوگوں نے بھاگیداری کیا تھا 78 لوگوں نے کیا تھا اور یہ مارچ کب تک چلا تھا 26 دن تلوٹل چلا تھا the whole of india joined the campaign to buy cut foreign goods and refuse to pay texas کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں بھارت کے بہت سارے لوگوں نے اس کیمپین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تاکہ ویدیشی ورسطوں کا بحسکار کیا جا سکے کیا ہے بائی کاٹ foreign goods مطلب بائی کاٹ مطلب مطلب ہوتا ہے ویدیشی ورسطوں کا بحسکار کرنا ٹھیک ہے کیونکہ وہ لوگ ٹیکس بہت مانگتے تھے خان عبدالل گفار خان جسے ہم لوگ سیماندھ گاندھی بھی کہتے ہیں نا فرنٹیر گاندھی یعنی کہ سیماندھ گاندھی کہتے ہیں اسٹارٹڈ خدائی خدمت نگر movement in the north west frontier the government went back to its brutal force and about 1990 thousand people were imprisoned within a year in Peshawar the Gharwal regiment refused to shoot a demonstrator اب میں آپ کو important بات بتاتا ہوں کیا ہے in Nagaland Rani Gadielita a 13 year old girl raised the flag against the Britishers and was put into life imprisonment in 1932 Nehru hearing this uttered a day will come when India will remember her and cherish her she was released after independence کہنے کا مطلب یہ ہے فرنٹس کہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ گاندھی جی نے آج ہی کے دن 1930 ایسو میں کیا کیا تھا نمک نمک کانون کو توڑنے کے لیے ڈانڈی مار سے شارٹ کیا تھا احمد آباد کے پاس عثابر متی آسرم سے ٹھیک ہے اور یہ جو مارس تھا پورا پوری 365 کلومیٹر تک تھا اور اس میں 78 لوگوں نے ساہیتہ کیا تھا گاندھی جی کو گاندھی جی کا اور یہ جو مارس چلا تھا 26 دن تک چلا تھا اب یہاں پہ کیا ہوا تھا نا فرنٹس कि اب یہاں پہ کیا ہوا تھا कि سرکار نے کیا کیا ایک ورش کی بھیتر نبیہ ہزار لوگوں کو جیل میں ڈال دیا کیوں اسی کے خارن اب یہاں پہ دیکھئے ایک جو لڑکی تھی تیرہ سار کی جو لڑکی تھی ٹھیک ہے تیرہ سار کی جو لڑکی تھی اس نے انگریزوں کے خلاف بھارت کا جنڈہ بلند کر دیا مطلب کی جنڈہ فائرہ دیا اب تو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب انگریزوں کے سامنے کوئی بھی بھارت کے ایک جنڈہ کا بات کرتا تھا تب انگریزوں کیا کرتے تھے تو اس لڑکیوں کو کیا 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 جیل میں ڈال دیا گیا جب نہرو جی جب یہ بات سنے تو وہ کیا بولے کہ ایک دن سجرور آگا جس دن دن اس لڑکیوں اس لڑکی کا نام کیا جائے گا اور وہ دن آ گیا اور اجادی کے بعد جب وہ دن آ گیا تب اس لڑکی کو چھوڑ دیا گیا اور اس لڑکی کو دیکھیں فرنس آج بھی یاد کیا جاتا ہے جو کی تیرہ سار کے لڑکی تھی جانے کا مطلب بس اتنا ہی فرنس کیا بس اتنا ہی جانی ہے کہ آج کے دن ڈانڈی مارچ سٹارٹ ہوا تھا بارہ سو تیسے سو میں سوری ڈانی سو تیسے سو میں بارہ مارچ کو نیکسٹ ہے ہمارا فرنس آج کے دن انہی سو چوان میں کیا ہوا تھا ڈاکٹر رادہ کرشنان ان کا نام تھا آپ لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر سورپلی رادہ کرشنان جو کی انڈیا نیشنل اکیڈمی اف لیٹر ساہیت اکیڈمی انہورٹیڈ بھائی ڈاکٹر سورپلی رادہ کرشنان مطلب کیا کہ بھارتی راشتری ساہیت اکیڈمی ڈاکٹر سورپلی رادہ کرشنان نہیں کیا تھا آج کے دن کب انہی سو چوانی سو میں نیکسٹ ہے ہمارا ہندرہ گاندھی بکم پرائم میریسٹر اپ دے انڈیا فور سیکنڈ ٹائم آفٹر وینڈنگ جنرل ایلیکشن کہنے کے مطلب یہ ہے فرنس کی آج کے دن بارہ مارچ انہی سو سرسٹ ایسو میں کیا ہوا تھا انڈرہ گاندھی دوسری بار پردھان منتری بنی تھی الیکشن جتنے کے بعد ٹھیک ہے فرنس جیسے ہمارے موڈی جیتے دو ہزار بی سوری 2019 میں پردھان منتری دوسری بار ٹھیک اسی طریقے سے انڈرہ گاندھی بھی دوسری بار پردھان منتری جیتے تھی کب پردھان منتری کے روپ میں نے چونہ گیا تھا کب 1967 اسو میں نیکسٹ ہے ہمارا ٹھیک دو سال بعد یعنی 1969 اسو میں آج کے دن یعنی کے بارہ مار چکیا ہوا تھا ڈی اکٹر ریسرچ سینٹر اسٹابلیسٹ اٹ کل پککم مطلب کی ڈی اکٹر ریسرچ سینٹر کا اپنے کیا گیا تھا آج کے دن اور پھر 18 دسمبر 1980 میں کیا کر دیا گیا اس ڈی اکٹر ریسرچ سینٹر کا نام انڈرہ گاندھی سینٹر رکھ دیا گیا فور اٹومک ریسرچ مطلب کی پرمانو ریسرچ کے بارے میں یہاں پہ ریسرچ ہوتا تھا پرمانو سب کا نا جیسے کہ کوئی جو بوم بنایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ڈی اکٹر ریسرچ کیا جاتا تھا اس سینٹر میں نیسٹ ایمارا فرینڈز آج کے دن 1988 میں کیا ہوا تھا آفٹر 58 years in the commemoration of ڈانڈی مارچ مطلب کی ڈانڈی مارچ کا ختم ہونے کے ٹھیک انٹھاون سال بعد ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ڈانڈی مارچ کے بہت آپ کو بتایا تھے ڈانڈی مارچ کیا تھا سابرمتی آشرم سے ڈانڈی مارچ کیا تھا ساری راجیو گاندھی نے کیا تھا کب ٹھیک 58 سال بعد جب پردھان منتری بنے تھے 1988 اسوی میں تب ٹھیک ہے فرینڈز ڈیکسٹ ہے ہمارا آج کے دن 1988 میں کیا ہوا تھا اور کہ سمریش بسو جو ایک فیمس بنگولی رائٹر تھے ان کا ندھن ہو گیا تھا نیکسٹ ہمارا فرینڈز 12 مارچ 1992 میں کیا ہوا تھا اچھا ہاں یہ کہانی دیکھے کیا بتاتا ہے یہ کہانی یہ بتاتا ہے کہ آج ہی کے دین ہاں آج ہی کے دین کیا ہوا تھا بمبائی میں ٹھیک ہے فرینڈز بمبائی میں ایک بمبائی میں جو بندرگاہ ہے وہاں پر ایک ویسپورٹ کروا دیا گیا تھا ایک کار بم ویسپورٹ کروا دیا گیا تھا جس اس میں تین سو لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور یہ سب سے پہلا دھما کا ہوا تھا ہمارے اس ٹاک ایکچینج بلڈنگ میں ہوا تھا اور پھر کچھ سمیہ کے بعد کچھ سمیہ کے بعد اور یہ جو بھی سپورٹ ہے بہت سارا پھر شہر میں ہونا ہی سٹارٹ ہو گیا بمبائی کے اور جس سے بمبائی شہر جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا بہت زیادہ جیون کا نقصان ہو گیا تھا اور سمپتھی کبھی بہت نقصان ہو گیا تھا بمبائی میں نیسٹ ہی ہمارا فرینڈز کہ آج کی دن انیسو تیرانوے میں کیا ہوا تھا کہ پاورفل بوم بلاسٹ ایٹ ٹویل ویریس پلیسز ان مومبائی یہ بھی دیکھیں فرینڈز مومبائی میں بارہ الگ جگہ پر بہت شرطی سالی بوم ویسپورٹ کیا گیا تھا جس میں تیرس جس میں تین سو سترہ لوگ مارے گئے تھے بس یہ ہمارا لاشتہ فرینڈ یہ ہمارا لاشتہ بھارتی اتحاس جدی آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر ایک ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں ٹھیک فرینڈز اب میں آپ کو ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے الویدہ موسیقی